یہ آپ کو خبر دیں لوہر کے علاقے بابا آزم چوک اچھرا میں گھر میں آگ لگ گئی آگ میں چار بچے جھلس کر جہاں بھاق ہو گئے تفصیلات جانتے ہیں جیونیوز کی نمائندے احمد فراز سے جو اس وقت اس علاقے میں موجود ہیں احمد فراز کیا تفصیلاتیں واقعہ کس طرح سے پیش آیا اور اس کی حکام کا کیا کہنا ہے؟ دیکھیں یہ بڑا ہی افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے یہ اچھرا کا علاقہ ہے بابا آزم چوک اور یہاں پر یہ غریب گرانہ تھا جس گھر میں یہ آگ لگی ہے یہاں پر اس کا جو گھر کا سربراہ تھا وہ ایک نان بھائی ہے اور اس کی بیوی جو ہے وہ گھر میں کام کرتی ہے اللہ صبح جو ہے یہ نان لگانے کے لیے تندور پر چلا گیا تھا اور اس کی اہلیہ جو تھی وہ گھر میں کام کرتی ہے وہ چل گئی لیکن اس سے پیچھے جو ایک سلنڈر جو تھا وہ پھٹا ہے گیس سلنڈر تھا ایرپیجی کا سلنڈر تھا جس کے پھٹتے ہی گھر میں آگ لگ گئی اور آگ جب آگ لگی ہے تو چار بچے جو تھے ان کے اس گھر میں موجود تھے جس کی وجہ جب آگ لگی ہے تو آگ نے پورے گھر کو اپنے ریبیٹ میں لے لیا اور جس کی وجہ سے یہ آگ لگی اور جو چار بچے تھے جن میں خاص طور پر ان میں کم سن بچے تھے ہی سارے یہ کم سن بچے تھے جن کی عمرے دو سال چار سال چھے سال اور بارہ سالہ ایمان ہے آر سالہ نور ہے پانچ سالہ ابراہیم ہے اور دو سالہ اسماعیل ہے یہ چار بچے جو آگ لگنے سے جہاں بھاک ہو گئے ملے در انہوں نے جب دیکھا ہے کہ اس گھر سے آگ نکل دی یہ آگ کے شوالے بلند ہو رہے ہیں تو انہوں نے فوریو ریسکیو کو اطلاع دی لیکن ریسکیو کے پہنچنے سے پہلے یہ چار بچے جنس کر جہاں بھاک ہو چکے تھے اب یہاں پر اس کے والدین بھی آگے ہیں لپی جی سیلنڈر پھٹنے سے افسوسناک واقعہ پیش آیا جس میں چار بچے جھولس کر جہاں بھاک ہو گئے بہت شکریہ احمد فراز اپڈریٹ کرنے کے لئے بہت شکریہ